ہیلو ایوریون ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم ایک شارٹ سٹوری کو پڑھیں گے دفری ریڈیو اس شارٹ سٹوری کو لکھاتا سلمان رشدی نے دوستو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں اتحاس کے کچھ پنے پلٹ کر آپ کو ایک ایسی سچائی کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کے پیرنٹس کو شاید پتا ہو لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا اور آج جو ہم شارٹ سٹوری کو پڑھنے جا رہے ہیں دفری ریڈیو اس کہانی کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1975 میں ہندوستان میں کیا ہوا تھا اس دور میں انڈیا کی پرائم منسٹر ہوا کرتی تھی شریمتی اندرہ گاندھی اور اندرہ گاندھی کے بیٹے تھے سنجے گاندھی سنجے گاندھی نے انڈیا کی پاپولیشن کو روکنے کے لیے ایک بہت سخت قدم اٹھایا سنجے گاندھی نے غریب لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی نزبندیاں کروانی شروع کروا دیں نزبندی یعنی سٹریلائزیشن یہ ایک مائنر آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد انسان بچے پیدا نہیں کر سکتا تو سنجے گاندھی نے غریبوں کی نزبندیاں کروانی شروع کریں بڑے اسکیل کے اوپر لارج اسکیل کے اوپر کروائیں تاکہ ہماری پاپولیشن کم ہو اور اس طرح ہم غریبی کو بھی کم کر سکتے تھے غریبی بھی مٹا سکتے تھے لیکن یہ ایک بہت سخت قدم تھا پولیس زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کلینکس میں لے کر جاتی تھی نزبندی کروانے کے لیے اور ریپورٹس ہمیں بتاتی ہیں کہ 6.2 ملین لوگوں کی نزبندی انڈیا میں ہوئی تھی 6.2 ملین لوگ مطلب 60 لاکھ کے قریب کافی لوگوں کی آپریشن کی وجہ سے موت بھی ہو گئی تھی اچھا میں ڈیٹیل میں اس میں بات نہیں کروں گا بی بی سی کا پورا آرٹیکل ہے آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوشش کروں گا اس آرٹیکل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈالنے کی تو اس انسیڈنٹ کو سلمان رشدی نے بہت جگہ پر ڈسکس کیا ہے سلمان رشدی کا ایک بہت فیمس نوول ہے میڈ نائٹس چلڈرن اس نوول میں بھی سلمان رشدی نے اس انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے اور آج جو ہم کہانی کو پڑھیں گے یہ کہانی بھی اسی انسیڈنٹ پر بیسٹ ہے دوستو یہ کہانی ہے رمنی نام کے ایک خوبصورت نوجوان کی رمنی رکشہ چلاتا ہے اور رمنی کے پیرنٹس مر چکے ہیں اپنے پاپا کا رکشہ چلاتا ہے یہ اس کے علاوہ اس کہانی میں دو کریکٹرز اور ہیں ایک ہے تھیفز ویڈو یہ عورت بہت ہی چالو اور مکار ہے تھیف بولتے ہیں چور کو اور ویڈو بولتے ہیں ویدھوا کو تو اس عورت کا ہزبین چور تھا اور وہ مر گیا اسی وجہ سے کہانی میں اس عورت کو تھیفز ویڈو کہا گیا ہے تیسرا کریکٹر ہے نریٹر نریٹر یعنی کہانی سنانے والا دوستو نریٹر ریٹائر ٹیچر ہے اور یہ بہت اچھا انسان ہے سوسائٹی میں اس کی رسپیکٹ ہے اور نریٹر رمنی کے ماں باپ کو جانتا تھا اس لیے نریٹر رمنی کی بہت زیادہ چنتہ کرتا ہے بہت کیر کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس مکار دنیا میں رمنی کا کوئی برا نہ کرے کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھائے نریٹر کے حساب سے رمنی بھولا بھالا انسان ہے اسے دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور کوئی بھی انسان اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا سکتا ہے دوستو ویڈو جو ہے یہ رمنی سے دس سال بڑی ہے اور اس عورت کے پانچ بچے ہیں ویڈو رمنی کو اپنے جال میں فسا لیتی ہے اور رمنی بھی پورے دن اس کے ساتھ گھومتا رہتا ہے اس کے جال میں فس گیا ہے نریٹر کو یہ بات بلکل برداشت نہیں ہوتی اور وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ویڈو رمنی کا پیچھا چھوڑ دے نریٹر کو شک ہے کہ ویڈو پروسٹیٹیوٹ ہے ویڈو اپنے جسم کو بیج کر پیسے گماتی ہے یہ بات کنفرم نہیں ہے لیکن نریٹر کو شک ہے نریٹر سوچتا ہے کہ اچھا ہے رمنی کی ماں آج زندہ نہیں ہے کیونکہ اگر رمنی کی ماں آج زندہ ہوتی نہ اور وہ اپنے بچے کو اس ویڈو کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھتی تو اس کا سر شرم سے جھگ جاتا اسی بیچ رمنی برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے بہت گندے اور بدماش لوگوں کو اپنا دوز بنا لیتا ہے رمنی نے شراب پینا شروع کر دیا جوا کھیلنا شروع کر دیا حالانکہ نریٹر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ رمنی کو اس بری سنگت سے نکال دے لیکن نریٹر کی کوششیں بیکار جاتی ہیں رمنی کے جو دوست ہیں انہوں نے یوتھ مومنٹ کے عام بینڈز پہن رکھیں نریٹر کو شک ہے کہ رمنی کے دوست لوگوں کی زبردستی نز بندیاں کرواتے ہیں اور انہیں مارتے پیٹتے ہیں رمنی کے دوست ہمیشہ رمنی کی فلیٹرنگ کرتے رہتے ہیں فلیٹرنگ مطلب چاپلوسی کرنا رمنی کے دوست بولتے ہیں کہ تو تو بڑا ہینڈسم ہے یار تو یہاں پر کیا کر رہا ہے تجھے تو فلم اسٹار ہونا چاہیے اس کے دوست فلیٹرنگ اس لئے کرتے ہیں تاکہ رمنی اپنے پیسوں سے انہیں دارو پلائے فری کی دارو پلائے دوسری اور ویڈو بھی رمنی کی فلیٹرنگ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہیں تو فلم اسٹار ہونا چاہیے دوستو ایک دن نریٹر سے برداشت نہیں ہوتا اور نریٹر بنیے کی دکان پر ویڈو سے بات کرتا ہے بنیے کی دکان پر ویڈو کو دیکھتا ہے اور جا کر اس سے بات کرتا ہے یہ سب نریٹر رمنی کے مرے ہوئے ماباپ کے لئے کر رہا ہے نریٹر چاہتا ہے کہ ان کا بچہ صحیح راہ پر چلنے لگے نریٹر تھیس ویڈو کو وارننگ دیتا ہے کہ تم رمنی سے دور رہو لیکن تھیس ویڈو چپ نہیں رہتی اور نریٹر کو کھرا کھرا سنانے لگتی ہے ویڈو کچھ اس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے تو اس طرح سے ویڈو رسپونڈ کرتی ہے نریٹر کو اس کے بعد نریٹر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ رمنی کی زندگی میں اب زیادہ دخل اندازی نہیں کرے گا زیادہ انٹریس نہیں دکھائے گا رمنی کے افیرز میں نریٹر جتنا کر سکتا تھا اس نے کر دیا اب دوستو رمنی سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی نزبندی کروالوں نزبندی کروانے پر مجھے بھی ریڈیو ملے گا رمنی فری ریڈیو کے خیال سے بڑا خوش ہو جاتا ہے بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اسی بیچ رمنی تھیس ویڈو سے بھی شادی کروالیتا ہے اور اپنی نزبندی بھی کروالیتا ہے رمنی نریٹر کو بتاتا ہے کہ اس کی وائف اور بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی اس لئے میں نے نزبندی کروالی اس کے علاوہ مجھے بھی بہت جل فری ریڈیو ملنے والا ہے سرکار کی طرف سے نریٹر رمنی کی حالت پر افسوس کرتا ہے نریٹر جانتا ہے کہ رمنی ابھی بھولا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی باڈی کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار کیا ہے اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا اس نے نریٹر جانتا ہے کہ فری ریڈیو والی اسکیم سالوں پہلے ختم ہو گئی اور رمنی کو کوئی بھی ریڈیو نہیں ملے گا سرکار اب کسی کو بھی نزبندی کے بدلے میں فری ریڈیو نہیں دے رہی یہ اسکیم سالوں پہلے ختم ہو گئی لیکن یہ بات نریٹر رمنی کو نہیں بتاتا دوستو ریڈیو کو لے کر رمنی بڑا ایکسائٹیڈ ہے رمنی بہت بے سبری سے ریڈیو کا انتظار کر رہا ہے اور اس کی ایکسائٹمنٹ دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے بڑھتے جا رہی ہے لیکن جب ریڈیو نہیں آتا تو پھر رمنی خود آفیسر کے پاس جا کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رمنی کے جو دوست تھے وہ دوست خود رمنی کو لاتے گھوسے مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں کیونکہ رمنی کے دوست لوگوں کی نزبندیاں کروانے کا کام کر رہے تھے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نزبندیاں کرواتے تھے اور لوگوں کو مارتے پیٹتے تھے ایک دن رمنی نریٹر کو بتاتا ہے کہ میں اپنا رکشہ بیچنے جا رہا ہوں اور میں رکشہ بیچ کر بمبے جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور بمبے جا کر میں ایک بہت بڑا فلم سٹار بنوں گا کچھ مہینوں کے بعد نریٹر کو ایک لیٹر آتا ہے اور وہ لیٹر رمنی بھیجتا ہے نریٹر جب لیٹر کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لیٹر کسی پروفیشنل رائٹر نے لکھا ہے کسی پڑھے لکھے انسان نے لکھا ہے کیونکہ رمنی پڑھا لکھا نہیں ہے رمنی رائٹنگ نہیں کر سکتا لیٹر کے ذریعے نریٹر کو پتہ لگتا ہے کہ رمنی اب ایک بہت بڑا فلم سٹار بن گیا ہے اور اب اس کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے ہیں اور وہ ایک اچھی زندگی کو جی رہا ہے تو دوستو اس طرح سے یہ شارٹ سٹوری ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ کہانی کیسے لے گی کومنٹس میں لکھ کر ضرور بتانا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کرنا ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں جائے ہند